نواز شریف کو جیل سے کیسے بچایا جائے؟ قانونی ٹیم نے حکمت حملی تیار کر لیے العزیزی آئیون فیلڈ ریفرنس پر اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی دونوں ریفرنسز میں نواز شریف کی درخواستوں کا ابتدائی مسودہ تیار وکلہ کی جانب سے درخواست ہیں آہندہ 48 گھنٹے میں دائر کی جانے کا امکان 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا عوام اور کارکنوں کا جذبہ بتا رہا ہے آنے والا دور مسلم لیگ دون کا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی فرم دستگیت سے گفتگو خاجہ عاصف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے نواز شریف وزیراعظم بن کر ووٹ کی عزت کو بحال کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کی سرورہ جی ایوائی مولانا فضل نعمان سے ملقات ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت عاصف علی زرداری نے مولانا فضل نعمان سے ان کی خوشدامن کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا فاتح خاندی کی اللہ ان کو خوش لکھے کہ انہوں نے بیٹرول عوام کے اوپر جو بوجھ تھا وہ تھوڑا سا کم ہم تو بہت خوش ہمیں تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا ہے چیف صاحب ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ملک کو اور ان جیسے لوگوں کو کھیج کے رکھیں کافی فرق پڑے جی امپیکٹ پڑے چالی سوپے سستہ ہونے سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں رات سے بارہ بجے سے رش لگا ہوا ہمارا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر عوام خوش عوام نے پیٹرولی مصنوعات سستی ہونے سے اشیاء ضدوریہ سستی اور ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہونے کی بھی امید لگا لی آرمی چیف سے کرب لوگوں کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کے اپیر شہریوں کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے مدبع آرمی چیف کے اقدام کو سراتے ہیں ڈالر کی بڑتی حیمت قابو کرنے سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی میں آسانی ہوئی کنوینر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی کا سابق وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون اگراب تھا جمعہ کو فلسطینی ایک جہتی ریلی میں شرکت کی دعوت استحقام پاکستان پارٹی کے سربارہ جھنگی ترین کو بھی فون فلسطینی ایک جہتی ریلی میں شرکت کیلئے مدعو کیا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں چودہ دن باقی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں چودہ روز باقی 31 اکٹوبر تا پاکستان نہ چھوڑا تو گرفتاری اور ملک بدری کے سامنا کرنا پڑے گا اغوان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری رضا کرانا جانے والے اغوان باشندوں کا وطن واپسی پر اتنان کا اظہار سلسلہ اکٹوبر کو 2871 اغوان باشندے ساڑھ گاڑیوں میں تورخم کے رستے اغوانستان روانہ ہوئے اغوان باشندوں کی واپسی کا عمل دونوں ممالک کے حق میں مضبط نتائج ملتب کرے گا